موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی مرچ کے پکوڑوں کی ریسپی اگر آپ کو اچھو لگے تو آپ سب سے ٹرائے کر گئے گا مجھے کچھا سا فیڈبیک دیجئے گا رمضان میں آپ سب سے ٹرائے کریں افتار میں کچھ نیا بنتا ہے سو ویڈاوٹ پی سیکنڈ ٹائم لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو بیٹس سٹارٹ میک شوری سبسکرائب می شانل اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورر کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے ویورر آز ہم بنانے لگے ہیں مرچ کے پکوڑے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بڑے ہی قرارے بھی بنتے ہیں اور سناک کے طور پر بھی آپ ان کو لے سکتے ہیں ویورر یہ میں نے بڑی مرچے نہیں ہے یہ دیکھیں یہ چنی ٹکھی نہیں ہوتی تو چھوٹی مرچے نہ لیں وہ زیادہ ٹکھی زیادہ ہوتی ہیں بیج کے ساتھ بھی آپ کو کٹ کرنا ہے اور پھر اس کے اندر سے سارے بیج آپ نے نکال لینا ہے بیج کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن ٹکھی نہ ہوں زیادہ ہم لوگ بیج اسے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کوئی دو چار ایک ادھا ریج ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن زیادہ مرچ ہوتی بھیج مرچے percentage مرچوں کے بیج نکال جاتے ہیں مرچوں کے بیج نکال جاتے ہیں مرچوں کے فیلنگ چمچ تیل ہے اور یہ زیرہ ہے زیرہ کے بعد ہم ڈالیں گے پیاز پیاز کو ہم نے تھوڑا سا سوتے کرنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے مسالے مسالوں میں آدھی چمچ ریڈ پیسی میرے چھے آدھی چمچ دڑا میرے چھے سولٹ ہے ہلدی ہے کالی میرے چھے پیسی ہوئی گرم سارا پیسا ہوا سوکھا دنیا دردرا پیسا ہوئے تو یہ میں ڈالنے لگی ہوں مسالوں کا تھوڑا کچھا پہن دور ہو جے یہ بڑی مزیدار مرچیں بنتی ہیں آپ بنا کے ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اچھا سا فیل بیک دیں آلو اس میں ہرا دھنیا اور پدینہ کٹا ہوا جائے گا ایک چمچ سویا سوس ایک چمچ اس میں چلی سوس ڈالیں ایک چمچ سرکا ایک چمچ سکھی میتھی کرش کر کے ہاتھوں سے ایک چمچ سکھی میتھی کرش کر کے ہاتھوں سے میں نکالتی ہوں ٹھنڈا ہونے کے لیے ویور دیکھیں میں ویور دیکھیں میں ملچے میں بھرنے لگی ہوں ایسے ان کو کھول گئے ان کے اندر فیلنگ بھر لیں ہاتھ سے بھر سکتے ہیں تو ہاتھ سے بھر لیں چمچ سے بھر سکتے ہیں تو چمچ سے بھر لیں یہ دیکھیں ایسے دبا کہ اس کی فیلنگ بھر نہیں ہے ویورز آئیے ہم بیٹر تیار کرتے ہیں میں نے لیے آدھا کب بیسن نمک ملچ اجوائن اور اس کو سمود سا بیٹر تیار کرتے ہیں میں نے ڈالا تھوڑا سا پانی اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بیٹر کو تیار کر لیں بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے آئیے ہم ملچوں کو بیٹر میں رول کرتے ہیں یہ اچھی طرح ان کو ڈپ کرنا ہے بیسن کے بیٹر میں یہ ان کو ہلکی آنچ پر فرائی کرنا ہے زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی ہائی ٹو میڈیم فلیم بلکل رکھنا ہے آپ لوگوں نے یہ دیکھیں ملچیں فرائی ہو رہی ہیں اور یہ بہت مزے کا سنیک بنتا ہے آپ ٹرائی ضرور کریں بیٹر دیکھیں یہ ملچیں ہماری بلکل تیار ہو چکی ہیں دیکھیں ان کا کتنا ہی پیارا لکھ آیا ان کو زیادہ گولڈن برون نہ کریں ہلکہ برون رکھیں تو یہ بہت ہی پیارا سا ایک سنیک تیار ہو گیا بیٹر لازمی نہیں آپ نے اس کو رمضان میں ٹرائی کرنا آپ ویسے بھی ٹرائی کر سکتی ہیں یہ بچوں بڑوں سب کو ہی پسند آئیں گے یہ زیادہ ٹھیک ہی نہیں ہے تو ویورز اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ بھی کریں اور مجھے ایک اچھا سا فیل بیک دیں اپنا خیار رکھیں اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اور مجھے دماؤں میں یاد رکھیں